الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامی سال کا ناوہ مہینہ رمض المبارک ہے اس کا چاند دیکھنا واجب کفایا ہے یہ بڑی اسم و شان والا ہے اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے اس میں نیکیوں کا سوا پڑھا دیا جاتا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں حدیث پاک میں اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمانا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو تمام مہینوں کا سردار رمضان ہے اور تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے اس مہینے کے خصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مہینوں میں سے صرف رمض المبارک کا نام قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے اسی طرح اس مہینے کی اسم و شان کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم بھی اس مہینے میں نازل ہوا ہے چنانچہ اللہ پاک کارشاد ہے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لئے ہدایت اور اہنمائی اور فیصلہ کی روشن بات دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر صحیف رمض المبارک کی پہلی رات نازل ہوئے تو رات شریف رمض المبارک کی ساتھویں انجیر شریف چوتھویں جبکہ قرآن مجید پچیسویں رات نازل ہوا زبور شریف رمض المبارک کی چھے تاریخ کو نازل ہوا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم آلشان ہے تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے رمضان رمض سے بنا ہے جس کے مہنی ہے گرمی سے جلا قدیم عربوں سے جب مہینوں کے نام نکل کیے گے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اسی کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گے اتفاق سے اس وقت رمضان سخت کرمیوں میں آیا تھا اس لئے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا رمضان رمض سے ماخص ہے رمض موسم خریف یعنی خزان کی بارش کو کہتے ہیں اس مہینے کو رمضان کا نام اس لئے دیا گیا ہے کہ یہ جسم کو گناہوں سے مکمل طور پر صاف ستھرا اور دل کو خوب پاک کر دیتا ہے جس طرح بھٹی گندے لوہے کو صاف کرتی ہے اور صاف لوہے کو پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو محبوب کی پہنے کی لائک بنا دیتی ہے اسی طرح روزہ گناہگاروں کے گناہ معاف کراتا ہے نیک کار کے درجے بڑھاتا ہے اور قربِ الہی زیادہ کرتا ہے اس لئے اسے رمضان کہتے ہیں اس میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں یا یہ گناہوں کو جلاڈ ڈالتا ہے اس لئے بھی اسے رمضان کہا جاتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے رمضان کے دو نام اور بھی ذکر کیے گئے ہیں نمبر ایک مائے صبر نمبر دو مائے مواسات اور اس کے علاوہ اس کا نام مائے وسط بھی رسک بھی ذکر فرمایا ہے مائے رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے روزہ عبادت افطار عبادت افطار کے بعد تراوی کا انتظار عبادت تراوی پڑھ کر سہری کے انتظار میں سونا عبادت پھر سہری کھانا بھی عبادت الغرز ہر آن میں رب کریم کی شان نظر آتی ہے اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے والوں کی دعاوں پر فشتی آمین کہتے ہیں اور مچھلیاں روزداروں کے لئے استفار کرتی ہیں مشہور محدث علامہ عبد الرحمن بن جوزی فرماتی ہیں بارہ مہینوں کی مثال حضرت سعیدنا یقوب علیہ السلام کی بارہ بیٹوں کی طرح ہے اس طرح یقوب علیہ السلام کو بیٹوں میں یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب تھے اسی طرح رمضان رب کریم کو دیگر مہینوں سے زیادہ محبوب ہے اس ماہ مقدس کا مقام مرتبہ دوسروں کی نسبت بارگاہِ الہی میں زیادہ ہے جس طرح اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کے بہائیوں کی خطا کو بخش دیا اسی طرح رب کریم رمضان کی برکت سے گیارہ مہینوں کی گناہ بخش دیتا ہے اس مہینے میں دن رات رب کریم کی عبادت کی جاتی ہے اسے شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے اس مہینے کو نمزان نہ کہو بلکہ ماہ رمضان کو کیوں کہ یہ اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے یہی وہ برکت مہینہ ہے جس کے لئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی دعا فرمایا کرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مائشبان کی آخر دن خطوارشات فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس اسمت و برکت والا مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں اس کی رات میں قیام یعنی تراوی ادا کرنا سنت ہے جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا ہے اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں ستر فرض ادا کیے یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا سواب جنت ہے یہ خمخواری ولہائی کا مہینہ ہے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو اس میں روزے دار کو افتار کرائے تو یہ اس کے گناہوں کے لئے مقبرت ہے اسے آگ سے ازادی پخشی جائے گی اور اس افتار کرنے والے کو ویسے ہی سواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا اور روزہ دار کے عجر میں کچھ کمی نہ ہوگی ہم نے عرض کی یا رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افتار کروائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک یہ سواب تو اس شخص کو بھی عطاب فرمائے گا جو ایک ہنجور ایک ہونٹ پانی یا دودھ کی ایک ہونٹ سے روزہ افتار کروائے جی وہ مہینہ ہے جس کا اول عبدائی دس دن رحمت دریمیانی دس دن مغفرت اور آخری دس دن جہنم سے ازادی ہے اور جو اپنے غلامہ تیت سے اس مہینے میں کام کام لے اللہ کریم اسے بخش دے گا اور جہنم سے ازاد فرما دے گا جس نے روزہ دار کو بیٹ بھر کر کھلایا اللہ پاک اس شخص کو اپنے ہونٹ سے ایک ایسا ایک خونٹ پلائے گا کہ جیسے پیننے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا اس مہینے میں چار باتوں کی کسرت کرو ان میں سے دو ایسی ہیں جن کی ذریعے تم اپنے رب کریم کو راضی کر لوگے وہ دو باتیں یہ ہیں نمبر ایک لا الہ الا اللہ کی قوائی دینا نمبر دو استفار کرنا اور وہ دو باتیں جن سے تم بے نیاز نہیں وہی ہیں اللہ پاک سے جنت طلب کرنا نمبر دو جہنم سے پناہ کرنا آگیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو فیس لے لو جل جے دن تیس دن کا مہمان ہے حدیث مبارکہ میں ماہ رمضان کی برکتوں اور رسمانتوں کا ذکر ہے یہاں سے اس ماہ مقدس میں کلمہ شریف کی قصرت خوب استفار اور دعائیں کر کے رب کریم کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی آمد پر دعا کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی چاہیے کہ جب یہ مہینہ آئے تو ہمیں بھی دعا کریں ہمیں کچھ دعا سنا کرنے چاہیے اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن ایمان سلامتی مکمل آفیت اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا اور نماز روز عبادت تلاوت قرآن پر دت کا سبب بنا اے رب کریم ہمیں رمضان کی وجہ سے سلامتی عطا فرما یعنی اے ہمارے لئے سلامتی والا بنا اور اسے ہم سے سلامتی عطا فرما یا تک کہ جب یہ رخصت ہو تو تیری مغفرت رحمت اور غفور درگزر ہمارا یقینی مقدد بن چکا ہو اے اللہ مجھے دمزان مبارک کے لئے اور اسے میرے لئے سلامت رکھ اور اس میں کی جانے والی میری عبادت قبول فرما رمضان مبارک میں سب سے افضل عبادت روزہ ہے روزہ بہت قدیم عبادت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روز فرض ہوتے چلے آئے ہیں اور ہم پر رمضان مبارک کے روز فرض کیے گئے ہیں پہرہ دو سورت بکرہ آیت نمبر 183 اشارت ہوتا ہے قندل ایمان ایمان والوں تم پر روز فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پریزگاری ملے اس آیتہ کریمت سے معلوم ہوا کہ رمضان شریف کے روز فرض ہیں احضرت مبارک میں رمضان کے روزوں کے پیشمار فضائر بیان کیے گئے ہیں جو مسلمان سواب کی امید پر رمضان کی روزے رکھے اس کی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے اس کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں تو یہ لوگ کھڑے ہوں گے اس کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا مارے رمضان اور اس کے روزے ربی کریم کی وہ عظیم نعمت ہے جس پر ہم اس کا جس قدر شکر اداک کرے وہ کم کم اور کم ہے یوں تو ربی کریم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں سال کے بارہ مہینوں میں اس کی عطاؤں اور نواتشوں کے دروازے ہم گنگاروں کے لئے دن رات کھلے رہتے ہیں مگر اس ماہ رمضان کی ادا سے اندہا تک مغفرت رضوان کے پروانے تقسیم ہوتی رہتے ہیں حضیداروں کی ہر ہر لمحے نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں اور ان کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے اور روزداروں کی دعائیں رب کریم کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں چنانچہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر روزدار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو رمضان کی ہر رات جب روزدار افتار کرے تو یہ کہے اے وسیع مغفرت والے میری مغفرت فرما لہذا ہمیں چاہیے کہ میں رمضان کے روز پابندی سے رکھ کر رحمت الہی سے مستحق بنے پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی